سیدنا مولانا محمد وعالی آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیک وعالیٰ علیہ وسلم نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے انہی کے نام کے صدقے میرا بھی کام ہوتا ہے میں بیمار محمد ہوں دواء کی کیا ضرورت ہے درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے نبی کی نات کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نات کا انعام ملتا ہے نبی کی نات کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو نبی کے ہاتھ سے جب نات کا انعام ملتا ہے ایک بارار نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے دور دے پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ ہم اور آپ جس نہج پر بیٹھے ہوئے ہیں جس ذکر پاک کو اپنی سماعتوں کے ذریعے اپنے روح تک پہنچانے کا ارادہ کر کے یہاں پر ہم اپنے گھر سے چل کر آئے ہیں یہ شہدائے کربلا کانفرنس ہے کربلا صرف ایک زمین کا نام نہیں ہے کربلا صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے کربلا صرف ایک وادی کا نام نہیں ہے برکہ کربلا ایک مقصد کا نام ہے کربلا دعائے مصطفیٰ کا نام ہے کربلا خاتون جنت فاطمت الزہرہ کے خواب کی تعبیر کا نام ہے کربلا نوے انسانی پر احسان کرنے والی زمین کا نام ہے کربلا بشریت کے علم کو اوجہ سریا کی بلندی سے بھی اوپر پہنچانے والی زمین کا نام ہے اور جو ذات اخدس کربلا کی وادی میں جا کر کے تاریخ جنہوں نے سبر و وفا کے لکھی ہے عشق و وفا کے لکھی ہے وعدہ محبت کے لکھی ہے وعدہ رسول کے لکھی ہے دین اسلام کی فلاح و بہبوتی کے لکھی ہے دین اسلام کی بقا کے لکھی ہے وہ حسین صرف نواسہ رسول نہیں ہے وہ حسین صرف شہزادہِ مولاِ کائنات نہیں ہے وہ حسین صرف نور دیدہِ فاطمت الزہرہ نہیں ہے وہ حسین صرف برادرِ عباس نہیں ہے وہ حسین سیدہ مخدومِ کائنات کی چادرِ تطہیر کے سایہ کا نام حسین ہے حضرتِ زینبِ کبرا کی محبتوں اور الفتو عقیدت کی ایک عظیم رویش کا نام حسین ہے قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا کے پس منظر کا نام حسین ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُرُ وَنَفْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ کی عملی تفسیر کا نام حسین ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ کے دعوے کی دلیل کا نام حسین ہے اَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے مظہرِ اتم کا نام حسین ہے مَسَلُ اَهْلِ بَيْتِي مَسَلُ سَفِينَةِ نُو مَنْ رَقِبَهَا فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَانْهَا غَرَق کا مظہرِ اتم کا نام حسین ہے وہ حسین جو سبر و وفا کے عیسار کا نام حسین ہے شہدائے کربلا کانفرنس میں ہم عراب بیٹے ہوئے ہیں کربلا ایک مقصد کا نام ہے کربلا ایک زندگی کا نام ہے کربلا ایک روح کا نام ہے کربلا ایک عزم کا نام ہے سبر و وفا یقین کا پیکر حسین ہے سبر و وفا یقین کا پیکر حسین ہے آئینِ صفاتِ پیمبر حسین ہے رشتے الگ الگ ہیں تو چہرے الگ الگ مقصد میں دیکھئے تو بہتر حسین ہے رشتے الگ الگ ہیں تو چہرے الگ الگ مقصد میں دیکھئے تو بہتر حسین ہے دنیا چراغ جلاتی ہے وفاؤں کا پتا چلتا ہے حسین چراغ بجھا کر کے وفا کا درس دیتا ہے حسین کے ماننے والے وہ چراغ بجھنے کے بعد اور ان کی محبت کا سرچشمہ اُبھر کر کے سامنے آتا ہے دنیا بھوک اور پیاس کی شدت میں اپنے ہمراہی کا ساتھ چھوڑتی ہے مگر کربو بلا کی وادی یہ کیسی وادی ہے کہ جہاں صبر و وفا یقین کی داستانیں محبت لکھی گئی ہے چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شاہرہ پر ہے مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہترین طور پر نظامت برادرِ اسغر نقیبِ اہلِ سنت جناب محبوب آقل صاحب طبلہ سے سماعت کی ہے مجھ جیسا کم علم کم فہم کم شعور و ادراک کا مالک آپ کی بارگاہِ محبت میں حاضر ہے اور اس سوچ کے ساتھ حاضر ہوں کہ نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں درِ مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں ممبر شریف پر علماء کرام کی تشریف آوری ہے انشاءاللہ یک کے بعد دگرے نہ رئے تکبیر نہ رئے رسالت شہدائے کانفرنس شہدائے کرولا کانفرنس شیخِ طریقہ جنابِ صوفی انوار احمد صاحب قبلہ اور جماعتِ اہلِ سنت کی وہ مستند آواز جماعتِ اہلِ سنت کی وہ پاک باز آواز جماعتِ اہلِ سنت کی وہ عدیم اللہ آواز کہ جس تیور اور جس انداز کا یہ عالم تھا کہ ملکِ ہندوستان میں بہت ساری آوازیں آئیں اور گئیں آوازیں آتی رہیں اور جاتی رہیں مگر کچھ لہجے آئے کہ جن کی آوازیں سماعتوں کے پردوں سے نکل کر کے روح کے پردوں میں داخل ہوئی انہوں نے اس شاقانِ مصطفیٰ کے دلوں میں اپنی ایک الگ کائنات بنائی ہے محبتوں کا ایک پورا سرچشمہ اوبالا ہے ان آوازوں میں اس وقت ممبرِ نور پر انشاءاللہ اس پاکیزہ ممبرِ نور سے دو آوازوں کو آپ کو لاحظہ کریں گے ایک شہنشاہِ ترنم عالمی شہرت یافتہ سخنبر جنابِ اصد اقبال کل کرتبی صاحب قبلہ اور دوسری جانب وہ لہجہ کہ جس کی آواز جس کا انداز جس کا ترنم اس کی پہچان ہے وہیں اس کی ناتیا شائری اس کی منقبتی یا شائری بھی ایک الگ نہس سے ہوتی ہے جس نے تقریباً سات سے آج سال قبل پہلے دو مصرہ دیا تھا منقبتِ حسین کے حوالے سے جو حدیثِ رسول کا مظہرِ اتم تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پس مندر اور پیش مندر ان کے دو مصروں میں نظر آتا تھا کہ کس کا سر جا رہا ہے نیزے پر چہرہ شمشد دعا سے ملتا ہے جنابِ حبیباللہ فیضی صاحب قبل آپ تک آنے کو تیار ہیں ناتِ پاک کا صرف دو شیر اس کے بھائی حضرتِ حبیباللہ فیضی صاحب قبل کی آمد ہوگی ایک بار پورا مجمع محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ دیکھیں ذکرِ حسین کی محفیل ضرور ہے مگر ہم جس سوچ اور جس خیال کے ساتھ بیٹے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں حسینِ پاک کا عزب بیان کریں گے حسینِ پاک کا صبر بیان کریں گے ایک بات آپ کو بتاؤں کربلا کی پوری زندگی آپ پڑھ لیں فضائلِ حسین آپ پڑھ لیں فضائلِ اہلِ بیت آپ پڑھ لیں حسینِ پاک نے سجدے کی حالت میں جس چیز کی تلاوت کی تھی اگر وہ کسی حسینی کو معلوم نہیں ہے تو پھر ذکرِ حسین سننے کا آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوا ہے جب آخری وقت میں امامِ حسینِ پاک کا سر سجدے میں تھا بہتر نفوسِ قدسیہ کو راہِ وفا میں قربان کرنے کے بعد سبرِ حسین سرِ حسین سجدے کی حالت میں ہے حسینِ پاک نے کہا تھا اللہم اززن بے قضائی کا وَسَبْرًا عَلَا بَلَائِكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ مفہوم یہ اللہ جو تیری طرف سے مصیبت آئی حسین نے اس پر سبر کیا جو آزمائی شائی حسین نے اس پر سبر کیا مولا حسین تُس سے راضی ہے یہ بتا کہ تُو حسین سے راضی ہے کہ نہیں یہی مقصدِ زندگی مومن کا ہے اللہ کی رضا پر جو راضی ہو جاتا ہے وہی مومنِ کامل ہے آئیے محبتوں کے ساتھ ناتِ پاک کا دو شیر سنیں محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع دل لگا کہہ دیں یا رسول اللہ شیر سنیں کہ حسن جب ان کا انایت پہ اتر آتا ہے حسن جب ان کا انایت پہ اتر آتا ہے چاند دہلیزِ رسالت پہ اتر آتا ہے اگر علمی استیارہ آپ کے ذہن و فکر کے وادی میں کہیں پر پیوست ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی فکریں بولیں گی حسن جب ان کا انایت پہ اتر آتا ہے چاند دہلیزِ رسالت پہ اتر آتا ہے اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے اس لیے اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے حاجتیں لے کے جب آیا کوئی آقا کے حضور ان کا صدیق سخاوت پہ اتر آتا ہے ہاجتیں لے کے جب آیا کوئی آقا کے حضور ان کا صدیق سخاوت پہ اتر آتا ہے پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی علی کے گھر میں پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی علی کے گھر میں پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے آئیے محبتوں کے ساتھ جماعت اہل سنت کی اس محترم اور محذب ترین آواز کا ہم اپنی روح اور روحانیت کے ساتھ یک جائیت کے ساتھ اپنے فکروں کے نہاں خانوں میں اس آواز کو آواز لگائیں جسے دنیا حضرتِ الحاج حبیب اللہ فائزی کے نام سے جانتی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ کی قبریائی اور اس کے نبی کی رسالت کا دم بھریں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت شہدائے کربلا کانفرنس فائزانِ امامِ حسین مسلکِ علی حضرت تالیباتِ علی حضرت فائزانِ مخدومِ بحار فائزانِ سرکارِ سرکاہی نعرے تکبیر نعرے رسالت ان اشار کے ساتھ حضرتِ حبیب اللہ فائزی تشریف لاتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے گمبدِ خضرہ کے آس پاس کچھ ہو گیا ہے گمبدِ خضرہ کے آس پاس دل کھو گیا ہے گمبدِ خضرہ کے آس پاس پوچھا ہے اس کی آنکھ سے آسو حضور نے جو رو دیا ہے کمبدِ خضرہ کے آس پاس دل کھو گیا ہے گمبدِ خضرہ کے آس پاس دل کھو گیا ہے گمبدِ خضرہ کے آس پاس بولنے سبحان اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دامدر پور میں چوتھا مصر آپ کیس طرح سنتے ہیں نہ کوئی تسلی نہ دلاسہ ہی کرے گا سہراب میرے دین کو پیاسہ ہی کرے گا سرکار بولے گود میں لے کر حسین کو نانا کا کام پورا نواسہ ہی کرے گا سرکار بولے گود میں لے کر حسین کو نانا کا کام پورا نواسہ ہی کرے گا نہ کوئی تسلی نہ دلاسہ ہی کرے گا سیراب میرے دین کو پیاسہ ہی کرے گا سرکار بولے گود میں لے کر حسین کو نانا کا کام پورا نواسہ ہی کرے گا حاضرین محبتوں کی چھتر چھایا میں آپ جلبہ گر ہیں ممبر نور پر حضرت اللہ مولانا مفتی شمیم القادری صاحب قبلہ شیخ طریقت مخدوم گرامی وقال جناب انوار احمد تیغی صاحب قبلہ اور خطیب الہند حضرت مولانا مفتی زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ دگر علماء دانی شوران کی موجودگی ہے مولا حسین پاک کا ذکر پاک آپ نے سنا ہے ایک شیر پڑھتا ہوں استاد شورا حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ نے ایک شیر پڑھا ذہن کے حاشیے پر چار مصرہ دستک دے رہا تھا ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین یہاں سے صرف نہیں ہے اگر آپ کے دلوں میں حسین پاک کی محبت ہے آپ کے دسترخان پر سیدہ زہرہ کے گھر کا نمک چمکتا ہے تو آپ کو قربلا کے شہزادوں کا واسطہ ہے یہاں سے وہاں تک پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین یا حسین موجہ سے موجہ سے اپنے باندازے دگر بولتے ہیں وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں اس انداز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین یا حسین شیر سنے کے انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا اگر مجھ پر کوئی تیر چلائے یا مجھ پر کوئی ظلم آئے سامنے سے آ کر کے کوئی روک لے انسان کہے گا بہت بہت بڑا محسین ہے بہت بڑا احسان ایک طرح کا کر کے چھوڑ دیجئے آپ بہت بڑا احسان کر دیا اس نے میرے خاندان پر میری نسل پر اسلام کی طرف بھی کسی نے تیر چلایا تھا حبیب اللہ بھائی شیر دیکھئے گا کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا شیر پڑھنا کفیل امبر کا کام ہے سننا آپ کا کام ہے میں اپنے کام کو پورا کرتا ہوں آپ اپنے کام کو ملاحظہ کیجئے گا کہ انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزے کو گردنوں میں اُبھرنے نہیں دیا نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا نیزے کو قید کر لیا نیزے کو قید کاش میں یہ شیر کہیں اور پڑھ دیتا نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا اور شیر سنے کہ جتنا اجالہ ایک کٹے سر نے دے دیا اتنا اجالہ شمشو کمر نے نہیں دیا اتنا اجالہ ایک کٹے سر نے دے دیا اتنا اجالہ شمشو کمر نے نہیں دیا انسانیت کا رنگ اترنے نہیں دیا نیزے کو گردنوں میں اُبھرنے نہیں دیا نیزے کو قید کر لیا اکبر کے قلب نے اسلام کے جگر میں اترنے نہیں دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہدائے کربلا کانفرنس شائر اسلام حضرت عصد اقبال کلکتبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ آئیے محبتوں کے ساتھ نظم سے نصر کی طرف اپنے رخ کو کرتے ہوں بے خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ کی طرف آئیے ان کی آمد سے قبل اللہ کے کبریائی اور اس کے نبی کی رسالت کا دم بھر لیں پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بلند کریں نعرہ تکبیر اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محرک جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں محرک جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں زمین والوں ہمارے قط کا اندازہ نہیں تم کو فلک پر خون سے ہم نارے تکبیر لکھتے ہیں کرو بھلا کی وادی میں بہتر نفوسِ کجسیا کی شہادت کے بعد جب خافلہ حسینی دربارِ یزید پہنچا دربارِ یزید میں مخدومِ کائنات کی بیٹی سیدہ زینبِ کبرا نے خطاب دیا تھا ان خطاب کا ایک نچور تھا یزید نے کہا زینب تیرے بھائی کا سر ہے تیرے بھتیجے قربان ہو گئے تیرا بیٹا قربان ہو گیا بچا کیا ہے سیدہ زینبِ کبرا نے کہا تھا یزید سن بدلانہ ایک حرف علی فلام بچ گیا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین شیر پڑھنا کفیل امبر جانتا ہے محبت کے ساتھ کہ بدلانہ ایک حرف علی فلام بچ گیا اللہ الرسول کا پیغام بچ گیا دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر اٹھ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا بدلانہ ایک حرف علی فلام بچ گیا بدلانہ ایک حرف علی فلام بچ گیا اللہ الرسول کا پیغام بچ گیا دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر اٹھ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا ہمارا زندگی کا مقصد مولا حسین سے ہے ہمارا غرور مصطفیٰ ہے ہمارا وقار مصطفیٰ ہے ہماری آبور مصطفیٰ ہے ہماری عزت مصطفیٰ ہے ہمارے گھر کا وچہ وچہ حضور کے نام پر اپنی جان خربان کرنے کو تیار ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں رہیں کنبد خدرہ کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سن رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکویر نارے رسالت شہدائے کربلا کانفرنس مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت فیضانِ مخدومِ بحار فیضانِ سرکارِ سرکاہی نارے تکویر نارے رسالت ان اشار کے ساتھ حضرت کی آمد ہوتی ہے کہ وہی دردِ دل کی دوا جانتے ہیں وہی دردِ دل کی دوا جانتے ہیں میرا ہر مرض مصطفیٰ جانتے ہیں وہی دردِ دل کی دوا جانتے ہیں میرا ہر مرض مصطفیٰ جانتے ہیں وہی اسلام کو سمجھ پائے اب تک جو اسلام کو کربلا جانتے ہیں نام مٹانا حسین کا آسان نہیں ہے نام مٹانا حسین کا ہستا ہے تیر کھا کے گھرانا حسین کا دونوں جہاں کا نور بہتر کو دے گیا خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا حاضرین شہرائے کربلا کانفرنس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اہل سنت کی مقدس اور متبر شخصیات کی جلوہ گری ہے خصوصیت کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ مقبولِ بارگاہِ مصطفیٰ ناشیرِ مسلکِ عالی حضرت عطائے سرکارِ تاجِ شریعت جنابِ عصدِ اقبال کلکتوی صاحب قبلہ اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد شہزارِ رسولِ اولادِ حضور شہباز محمد حضرتِ اللامہ علحاج سید شاہ مصدور رازی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی وقت کم ہے کام بہت زیادہ ہے ایک زمانے سے دستور چلتا ہوا آیا ہے کہ پیغامِ کربلا اور محرم کے جو حالات ہیں واقعِ کربوبلہ شہادتِ کربوبلہ ہم سنتے ہیں کن کی شہادت کیسے ہوئی کب ہوئی کس طرح ہوئی مگر مقصدِ کربلا کسی نے حضرتِ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ کربلا کا کیا مقصد ہے تو حضرتِ محبوبِ الٰہی خاجہ نظام الدین اولیاء نے ان کے سامنے قرآنِ کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتُ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا یہی کربلا ہے اللہ فرماتا ہے ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے در سے جان سے مالوں میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے آریس آیت کے مظہر کا نام حسینِ پاک ہے اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد جو ہے وہ آزمائش کے لیے اللہ نے دی ہے اور کربو بلا کی زمین پر حسینِ پاک کے چھے ماہ کے مولا علی اصخر کو قربان کر کے بھی بتایا کہ آزمائش کے لیے ہے دنیا کے لیے امتحان کے لیے ہر وقت نبی کا گھرانا تیار ہے کربلا کا پورا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا جو مصیبت آئے جو کرب آئے جو عذیت آئے جو درد آئے رہتی دنیا تک اس مصیبت پر اس آزمائش پر اس صبر پر اس طرح سے کھڑے ہو جانا سلندر کر دینا اللہ کی رضا پر راضی ہو کر کے کہ مولا تیرا امتحان ہے میں راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو جا یہی مقصدِ کربلا ہے یہی مقصودِ کربلا ہے یہی پیغامِ کربلا ہے آئیے محبتوں کے ساتھ وقت بہت کم ہے اسی لیے جماعتِ اہلِ سنت کی اس عزیم اور باکمال آواز کو پھر آپ تک پہنچاتا ہوں شاعرِ سلام حضرتِ اللہ حاج حبیب اللہ حفیدی صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں نعرے تکبیر اور محبت سے نعرے تکبیر نعرے رسالت شہدائے کربلا کانفرنس فیضانِ امامِ حسین ذکرِ امامِ حسین نعرے تکبیر نعرے رسالت ان اشار کے ساتھ کے آئین سے نورِ آئین کو دیکھا آئین سے نورِ آئین کو دیکھا قلبِ زہرہ کے چین کو دیکھا جب مصیبت نے مجھ کو گھیڑا تو میں نے مڑ کر حسین کو دیکھا آئین ہمیں ہواے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی یہ زندگی کا سفر ہے کہ قضا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقش قدم پہ Wheel ہماری راہمے کربوبلا بھی آئے گی ہمِ حسین کے نقش قدم پہ رہنا ہے ہماری راہمے کربوبلا بھی آئے گی حاضرین حضرتِ الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ سے آپ نے کلام سنا ممبرِ نور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخِ طریقت مخدومِ گرامی بقار شہزادِ خطیبِ عظم شہزادِ حضور شہباز محمد خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ سیدہ شاہ وخمور جامی صاحب قبلہ منظر لہو لالی ورنورانی کی ذات جل بگر ہے دو شیر سنیں اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک شیر سنیں کہ ہے پیشِ نظر صدق کے شہکار کا چہرہ ہے پیشِ نظر صدق کے شہکار کا چہرہ ہے پیشِ نظر صدق کے شہکار کا چہرہ اصحابِ پیمبر کے علمدار کا چہرہ قربت کا یہ اجازت تھا جب غار سے نکلے تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ قربت کا یہ اجازت تھا جب غار سے نکلے تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ قربت کا یہ اجازت تھا جب غار سے نکلے ایک بار دولوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین اس انداز سے نہیں پورا مجوہ یہاں سے وہاں تک اپنے ہی خوہ میں نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے یا حسین ہر ایک شخص سے مطالبہ نہیں کر رہا ہوں جس کا ایمان ہے یہ ہاتھ اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے سینے کی طاقت اللہ نے کائنات کے تاجدار کے صدقے میں دی ہے وہ محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار بلند آواز سے کہہ دے لبائک یا رسول اللہ یہ ہر کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک کوئی بورا مجمع دل لگا کر کے لبائک یا رسول اللہ عشق آقا میں تکلم یہ تقیہ کیسا مسلحت کیسی یا نہ کیسی بہانہ کیسا وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمدھوتا نہیں کر سکتے حسین پاک کی محفل میں ہم بیٹے ہیں ضبط اور دل کے حساس اس طرح ہونا چاہیے اس فکر کے ساتھ کہ بہت عجیب سا احساس لے کے آیا تھا سمندروں کا شہا پیاس لے کے آیا تھا انہیں خبر تھی کہ کربو بلا میں جانا ہے وہ ساتھ اس لیے عباس لے کے آیا تھا انہیں خبر تھی کہ کربو بلا میں جانا ہے وہ ساتھ اس لیے عباس لے کے آیا تھا آئیے محبتوں کے ساتھ شاہیر ملک عظم ہندوستان شہنشاہ ترنم ایک احد ایک زمانے سے سلطنت سخنوری کا بیتاج بادشاہ حضرت عصد اقبال کلکتبی کی آمد ہوتی ہے پورا بجمہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں نعرہ تکمیر عوضرہ محبت سے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت شہدائے کربلا کانفرنس شہدائے کربلا کمیٹی سرزمین دامو درپور مسلکِ علا حضرت نعرہ تکمیر نعرہ رسالت ان اشار کے ساتھ تشریف لاتے ہیں کہ شوق خواہش وفور کیا کہنا شوق خواہش وفور کیا کہنا ضبط جذبہ شعور کیا کہنا تجھ کو دیکھا عمر تو سب نے کہا انتخابِ حضور کیا کہنا موسیقی